دیش اور دنیا کی سو بڑی خبریں ہم نے آپ کو تیز رفتار میں دکھائی اب دلی ہنسا کے بیچ ایک بچی کہہ رہی ہے کہ مامو روزے کے دن پتھر بازی آگے کیوں کر رہے ہو اس بچے کی پوری بات آگے آپ کو بتائیں گے جہاں دلی ہنسا کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے اور اس ویڈیو میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے چاچا یہ غلط ہو رہا ہے آخر کون ہے یہ چاچا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دے فلسطین کے پردرشنکاریوں اور اسرائیلی سینکوں کے بیچ منگلوار کو ویسٹ بینک میں جھڑپ ہوئی ہے یہ جھڑپ تب ہوئی جب اسرائیل کے سینکوں نے ویسٹ بینک میں ایک دھوست بستی والے علاقوں میں مارچ کرنے کی کوشش کی اور اس ویروت کے دوران پردرشنکاریوں کو روکنے کے لیے اسرائیلی سینکوں کو ربر کی گولیاں چلانی پڑی اسے پہلے کل ہماس نے اسرائیل کے علاقے میں ایک کے بعد ایک کئی روکٹ دا گئے تھے جس کے بعد علاقے میں تناو بڑھ گیا تھا تو اس حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر سینکوں کو گولی چلانی پڑی ہرا کیس پیچ محول وہاں پر دگرتا گیا اسرائیل فلسطین میں طرف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور دلی کے جانگیر پوری میں اب سے بس کچھ گھنٹے بعد بلدوزر چلنے والا ہے جیسے ہی بلدوزر چلے گا پہلی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے پر ابھی وقت ہے ایک منٹ میں ایک خبر کا جا جانگیر پوری ہنسا کی اگر بات کریں تو نئے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں آئے دن جو گواہی دے رہے ہیں کہ سولہ اپریل کو جو کچھ بھی ہوا وہ اتفاق نہیں تھا بلکہ سونی اوجت ساجش تھی یہ رپورٹ دیکھئے یہ ٹھیک اسی جگہ کا ویڈیو ہے جہاں ہنسا بھرکی تھی یہ اسی سی بلوک کا چورہا ہے جہاں مسجد کے سامنے ہنسا ہوئی شوہی یاترہ نکلتے ہی بھیڑ امڑی لوگوں کے ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے ہیں تلوار ہے دیکھئے پیچھے آئی بھیڑ کیسے شوہی یاترہ پر پتھر برسا رہی ہے شوہی یاترہ آرام سے نکل چکی تھی تب ہی بھیڑ پیچھے سے حملہ کر دیتی ہے پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے جہاں گیر پوری ہنسا کا دوسرا ویڈیو دیکھی شوہی یاترہ پر ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے تھے شوہی یاترہ کی طرف بڑھ رہے سمودائے ویسیس کے نعرے لگاتے ہوئے حملہ بول رہے تھے شوہی یاترہ پر حملہ کرنے والوں کی سنگیاں بڑی تھی لہٰذا شوہی یاترہ کھیچ رہے لوگ تیجی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اب یہ تیسری تصویر کو دیکھئے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں بھیڑ میں نوجوان ہی نہیں بلکہ نابالک، بجرک اور مہلائے بھی شامل ہیں جو دکان کی آر سے پتھر چلا رہے ہیں سوال اٹھ رہا ہے کیا یہ بھیڑ اچانک اکھٹا ہو گئی یا پھر سنیوجت شاجیس کے تحت شوہی یاترہ پر حملے کو انجام دیا گیا ہنسا کی جاچ میں کرائیم رانچ کو اب تک ڈیر سو فوٹیج ملی ہے جس کے آدھار پر پولیس اپنی جاچ کو آگے بڑھا رہی ہے ریپورٹ دکھاتے ہیں آر اوپیوں کی پہچان کے لیے فیشل ریکوگنیشن سسٹم کی مدد لی جا رہی ہے سو سے زیادہ لوگوں سے پوچھتاچ ہو چکی ہے ماسٹر مائنڈ سمیت پولیس نے اب تک اکیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے انہیں ابھی تک اکیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں دونہ ہی پکش کے لوگ شامل ہیں اور آگے بھی گرفتاریاں ہوں گی کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کی شروعات ہے سوموار کو کرائیم برانچ کی ٹیم نے جہاگیر پوری میں ہر اس جگہ کی پرتال کی جہاں شنیوار کو ہنسہ بھڑ کی تھی مندل کے پاس کیا ہوا مسجد کے پاس کیسے شبہ یاترہ کو ٹارگٹ کیا گیا ایک ایک کڑی کو جوڑ کر جانچ چل رہی ہے اس بیچ دلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ انسار نے اپنا جرم قبول کر دیا ہے اور اس نے جو کچھ کیا اسے لے کر اسے افسوس ہے لیکن جانچ میں سہیوب نہیں کر رہا ہے شبہ یاترہ پر حملہ کس کے کہنے پر کیا یہ نہیں بتا رہا ہے اب اس کا دوسرے آروپیوں سے آمنہ سامنا کروایا جائے گا دلی کے جہاں گیر پوری میں ہوئی ہنسہ کے بعد آج اسی علاقے میں بلڈوزر بھی چلنے والا ہے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہنمان جائے انتی کے دن جہاں گیر پوری میں ہوئی ہنسہ کے بعد اب بلڈوزر کی انٹری ہونی جا رہی ہے اتری دلی نگر نگم نے جہاں گیر پوری علاقے میں عوید نرمان پر بلڈوزر چلانے کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ یہ بلڈوزر آروپیوں کے گھروں پر نہیں بلکہ علاقے میں ہوئے اتھکرمڑ اور عوید نرمان پر چلے گا جہاں گیر پوری میں بڑی زنکھیا میں لوگوں نے عوید نرمان کیا ہوا ہے ساتھی سرکاری زمین پر عوید قبضہ ہے اتری دلی نگر نگم کی اور سے کہا گیا ہے کہ جہاں گیر پوری علاقے میں عوید نرمان دھست کرنے کے لیے آج اور کل عبیان چلائے جائے گا مصیڈ نے کاروائی کے دوران کانون ویوستہ سمحلنے کے لیے دلی پولیس سے چار سو جوان کی تناتی کی مانگ کی ہے بی جے پی نے چٹھی لکھ کر کاروائی کی مانگ کی تھی مانا جا رہا ہے اتکرمن ہٹانے کا کام آج صوبہ سوڑھے نو بجے سے شروع ہوگا بی جے پی کا آروپ ہے کہ ہنسہ میں شامل لوگ، اسثانی ویدھائک اور پارست کی ملی بھگت سے علاقے میں بڑی سنکھہ میں اوید نرمان اور اتکرمن کیے ہوئے ہیں مصیڈ کی کاروائی سے لوگوں کی ناراضگی بڑھ سکتی ہے لہٰذا علاقے کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور چلیے اب بات پردھان منتری نریندر موڈی کے گجرات دورے کی گجرات دورے کا آج تیسرا اور آخری دن ہے ویشوک آئیو شنیویش اور نوچار شکھر سامیلن کا آج ادھگاٹ کریں گے پردھان منتری دورے کے دوسرے دن کل پی ایم نریندر موڈی نے وشال روڈ سو کیا پی ایم موڈی کے ساتھ موریسیس کے پردھان منتری بھی ہیں دو کلومیٹر لمبے روڈ سو کے لئے الگ الگ تیس پلٹفارم بنائے گئے تھے دورے کے تیسرے دن آج پی ایم موڈی گاندی نگر جائیں گے جہاں ویشوک آئیو شنیویش اور نوچار شکھر سامیلن کا ادھگاٹن کریں گے سماروں کا آئیو جن مہاتمہ گاندی منتری میں ہوگا کارکرام میں موریسیس کے پردھان منتری اور ڈبلو ایچو کے مہانی دیشک بھی موجود رہیں گے گاندی نگر کے بعد پی ایم دہوت جائیں گے جہاں آدھی جاتی مہا سامیلن میں بھاگ لیں گے دہوت کے بعد پی ایم موڈی واپس دلی لٹنگے دورے کے دوسرے دن پی ایم موڈی نے بنائز جیری میں نئے پلانٹ کا ادھگاٹن کیا بنائز کانٹھا میں نیا دیری پریسر اور آلو پرسنسکرڈ سیندر 600 کروڑ روپے سے ادھیک کی لاغت سے نرمیت کیا گیا ہے جس سے روز قریب 30 لاکھ لٹر دودھ پروسسنگ ہوگا ڈیری پریسر کے بعد پی ایم موڈی نے جامنگر میں WHO گلوبل سینٹر فور ٹریڈیشنل میڈیسن کا سلانیاز کیا اس کارکرم میں 200 سنگٹھن کے مہا نیتیشک بھی شامل ہوئے اور کہیے سے راجے جاپر کورنا کا غطرہ ایبار پھر سے بڑھتا جا رہا ہے دیروں دن بڑھتے کورنا کیس کی سنٹھے میں دلی میں خطرے کی گھنٹی بجا دیئے دلی سرکار کی آج اسی معاملے کو لے کر کے ایک اہم بیچک ہونے والی ہے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دلی میں پچھلے 24 گھنٹے میں 632 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں رازدھانی میں کورونا سنکرویت مریضوں کی سنکھیا 1900 سے زیادہ ہو چکی ہے 24 گھنٹے میں لگ بک 26-26 دی اضافہ کورونا کیس میں درج کیا گیا ہے سنکمت در میں 3 گناہ سے زیادہ اضافہ ہوا جس نے سرکار کی چندہ بڑھا دی ہے جانکاروں کی مطابق آنے والے سمیں میں کورونا مریضوں کی سنکھیا اور پڑھ سکتی ہے بچھلے کچھ دنوں کے دوران پورے دلی NCR میں کورونا معاملوں میں تیزی آئی ہے سب سے خطرناک بات یہ ہے بچے بھی تیزی سے کورونا سنکرمیت ہو رہے ہیں گازیاباد دلی کے سکولوں میں کئی بچے پوزیٹیو نکل چکے ہیں دلی سرکار کی طرف سے سکولوں کے لئے گائیڈ لائن بھی جاری کر دی گئی ہے رازدھانی میں بڑھتی سنکھیا کو لے کر دی ڈی ایم اے کی آج اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے مانا جا رہا ہے آج ہونے والی بیٹھک میں ایک بار پھر کچھ سخت فیصلے لیے جا سکتے ہیں ان فیصلوں میں ماسک کو نیوار کرنے سے لے کر ماسک نہ لگانے پر جرمانہ لگانا تک شامی لہو سکتا ہے دلی کے علاوہ اتر پردیس میں بھی کورونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 163 معاملے درج کیے گئے ہیں اور ایک خبر اتراخن سے ہے اتراخن میں پوڑی گڑھوال کے جنگلوں میں لگی آگ اب وکرال روپ اختیار کر چکی ہے یہ رپورٹ دیکھئے پوڑی گڑھوال میں شریعنگر کے جنگلوں میں لگی آگ دھیرے دھیرے گورنمنٹ اسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنس کے بوائز ہوسٹل تک پہنچ گئی ہے آگ کو لگاتار بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک سفلتہ نہیں مل پائی ہے اتراخن کے جنگلوں میں کئی دنوں سے آگ لگی ہوئی ہے چل رہی تیج ہواوں کی وجہ سے آگ بجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے کروڑوں روپے کی لکڑیاں جل کر راک ہو گئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جنگل کی آگ کے 117 گھٹنائے درج کی گئی ہیں جن میں 199 ہکٹیر ونچھےتر کو نقصان پہنچا پردیش میں اب تک جنگل کی آگ کے 721 گھٹنائے ہو چکی ہیں جن میں کل 1020 ہکٹیر ونچھےتر پربھاویت ہوا ہے پہاڑ میں وکرال ہوتی جنگل کی آگ کو دیکھتے ہوئے بنویبھاگ نے ہائے الٹ جاری کر دیا ہے آگ بجھانے میں وائیو سینہ کی بھی مدد نہیں جا رہی ہے تو دوسری طرف راج آبدہ موچندل یعنی HDRF لگاتار سانی لوگوں سے سمپرک بنایا ہوئے ہیں آس پاس کے علاقے کو خالی کرنے کی بھی نردیش دیئے گئے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ تناف بڑھ گیا ہے اسرائیل نے حملے بھی شروع کر دیئے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل نے گازہ پٹی میں کل ہوای حملہ کیا تھا یہ حملہ فلسطین انکلیو سے داگے گئے روکیٹ کا جواب مانا جا رہا ہے جوابی کاروائی میں حماس کے ہتھیار نرمار ستھل کو نشانہ بنایا گیا فلسطینی اسلامی گروپ حماس نے فلسطینی انکلیو سے روکیٹ داگے تھے حماس کے اس حملے کے بعد اسرائیلی چھیت میں زوردار دھماکہ ہوا تھا حماس نے ہوای حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب انٹی ائرکارٹ بیفنس کا استعمال کرنے کا دعویٰ کیا جس سے کوئی ہتاہت نہیں ہوا فلسطینیو نے اسرائیل پر الاقصہ میں اتھیکمر کرنے کا عروب لگایا آنے والے دنوں میں دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ پڑھنے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے بیٹے ایک ہفتے کے دوران یروشلیم کے آس پاس ہوئی ہنسہ کے بعد تناؤ پڑھ گیا ہے دراصل اسرائیل پولیس نے کچھ نہیں پہلے الگسہ مسجد پر چھاپا مارا تھا مسجد میں موجود چکڑو فلسطینی اسرائیل پولیس سے بھیڑ گئے تھے پولیس کاروائی میں دو سو فلسطینی خائد ہو گئے تھے اسرائیل کی اس کاروائی نے حماس کو نراز کر دیا ہے جسے دونوں تیسوں کے بھی شروع ہی لڑائی کی ایک وجہ مانا جا رہا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک فلائنگ سٹاف کی ایموشنل ویدائی جہاں اٹینڈین ڈے از وران اپنی فیر ویل سپیچ سے سب کا دل بھی چیت لیا ہے اب اومن آپ اگر کسی کمپٹی میں لمبے وقت تک کام کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے آپ کا ایموشنل کنیکشن بنی جاتا ہے ایسی ایک تصویر ایک پریویٹ ایرلائنز کے ایک سٹاف کے آخری اوڑان کے وقت دکھائی جہاں ایک فلائنگ آٹینڈنٹ نے اپنی آخری فلائنگ کے رہاں ایک ایموشنل فیرول سپیچ دید انتہا ہے ایک ایموشنل فرین کنیکشن کو فکر رہن تک کرتا ہے ایموشنل فرمان با انتہا ہے ایموشنل فرمان کی محبت تک کنیکشن They tamper us so much and it is amazing and it's like I don't want to go but I have to go. اور وہیں بلڈوزر پولیٹکس کے بیچ ایک پکشی کا ویڈیو نے سب کا دلچیت لیا ہے. پکشی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بلڈوزر کے سامنے کیسے ڈٹ کر کھڑی ہے اس رپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں. یہ تصویریں ایک ماں کے ممتہ کا احساس کرانے والی ہیں. تصویروں میں ایک مادہ پکشی ہے جو اپنے انڈے کی رکشہ کرنے کے لیے اس پر بیٹھ جاتی ہے. کچھ دیر میں ایک بلڈوزر آتا ہے اور جیسے ہی بلڈوزر آگے پڑتا ہے اس مادہ پکشی کو لگتا ہے اس کے انڈے کو نقصان پہنچے گا. بلڈوزر کو آگے پڑتا دیکھ مادہ پکشی اور بھی defensive ہو جاتی ہے. بلڈوزر کے ڈر سے مادہ پکشی اُڑتی نہیں ہے وہ ڈٹی رہتی ہے اور اپنی چوتھ سے بلڈوزر پر وار کرتی ہے. سورزوں سے چلانے لگتی ہے اس کے بعد بلڈوزر پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن ایک بار پھر انڈوں کی طرح پڑتا اور پھر مادہ پکشی سامنے دیوار کی طرح پھڑی ہو جاتی ہے. آنند مہندرہ نے یہ ویڈیو شیئر کر کیپشن میں لکھا ماں تجھے سلام اور واقعی ماں تجھے سلام. اور اس پیچھ ایک بڑی خبر راجستھان سے جہاں پر راجستھان کے کوٹا میں بھیشن آگ لگ گئی ہے. کوٹا کے اٹاوہ قزبے کے بازار میں بھیشن آگ لگی ہے. الیکٹرکل آئٹن کی دکان میں یہ آگ لگی ہے. بائی بکٹ کے کرمچاری آگ بجھانے میں جھٹے ہوئے. حالانکہ ابھی تک بجا کا سطاف نہیں ہو پایا ہے. کوٹا کے اٹاوہ قزبے کی بات بتائی جا رہی ہے. جہاں پر اس دکان میں بھیشن آگ لگ گئی ہے. آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں. کئی اور دکانیں بھی موجود. The series of TV screen پر ہم آپ کو دکھایا ہے. Fire Brigade کی کرمچاری آگ بجھانے میں جھٹے ہوئے. پہلی پر آپ مستہ یہی ہے. یہ آگ پر جل سے جلد قابو پایا جا سکے. راجستھان کے کوٹا میں یہ بھیشن آگ کی تصویر.